میرا سوال ہے کہ سجدے کے دوران قرآنی سجدے میں قرآنی آیاتیں یا قرآنی دعائیں کیوں نہیں پھر سکتے قرآنی آیتیں قرآنی دعائیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے اس کی عزت اور عظمت جبروت بڑی ہے اس لیے یہ کھڑے ہوکے ہے سجدے کی حالت انتظائی تظلل کی حالت ہوتی ہے یعنی بہت زیادہ ہمبل ہوتا ہے انسان اس وقت اس میں وہ دعائیں پڑھو جو اپنے زبانی دعائیں جن کے لئے تم چاہتی ہو تروشی بھی پڑھ سکتی ہو آنسل نے دعائیں سکھائی ہیں وہ بھی پڑھ سکتی ہو لیکن قرآنی کریم کی آیتیں آنسل نے منع فرمایا ہے اور جو آنسل نے منع فرمایا ہے ہم نے نہیں کرنا ٹھیک اور یہی حکمت لگتی ہے کہ اس میں عزت اور عظمت بڑی ہے قرآنی کریم کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ اکلام ہے ٹھیک